جیسا مدلی نو والا موڑ جڑا والا سٹی جڑا والا شہر کے اندر نو والا موڑ موڑ کاٹتے ہوئے ہائی ایس کوچ جو ہے پوٹیج میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کلٹی ہوگی یہ اُلٹ گئی اور اس کنتیجے میں تیرہ افراد جو ہیں وہ ٹوٹل وکٹم ہوئے جن میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چار خواتین ہیں تین بچے اور ٹوٹل تیرہ افراد ہیں نام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ناظرین ان میں پہلے نمبر پر جناب یاکوب جن کی عمر ستائیس سال ہے اسی طرح غلام مصطفی عمر تقریباً تیس سال سحیل عمر تقریباً چوبیس سال اور اس کے بعد ہے جی آسمہ آسمہ ڈاٹر آف یوسف اس کی عمر ہے لڑکی کی چھبیس سال روبینہ زوجہ عباس یعنی غلام عباس اس کے بعد اس کے تین بچے بھی شامل ہیں چودہ سالہ انس غلام عباس کا بیٹا ہے اور سبحان بارہ سالہ غلام عباس کا بیٹا ہے اسی طرح آزان جو ہے وہ آٹھ سالہ غلام عباس کا بیٹا ہے ناظرین یہ مطلب ایک ہی فیملی کے چار افراد اس واقعے میں زخمی ہوئے اور نو نمبر پر جناب ہے منشا جس کی عمر 65 سال ہے یہ بزرگ آدمی ہے دس نمبر پر عاطف 32 سال عمر ہے اور بلال 24 سال عمر ہے یعنی ٹوٹل تیرہ افراد جو ہیں یہ اس واقعے میں اس حابسے میں زخمی ہوئے ناظرین آپ جو نئے آنے والے دوستے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں میں مزید ٹیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہائی ایس جو کوچ ہے یہ نو والا موڑ کے اوپر جناب والا سٹی میں موڑ کاٹتے ہوئے کلٹی ہوگی اُلٹ گئی اور اس کے نتیجے میں تیرہ افراد ٹوٹل ویکٹم ہے جن میں سے نو افراد کو ہسپٹل شفٹ کیا گیا ہے چار افراد کو فرسٹڈ دے کر موقع پر فارق کیا گیا ناظرین یہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا کہ جنہ والا شہر میں پیش ہے اور یہ واقعہ ہے آج کا نو فروری دوہزار بائیس کے حوالے سے اٹک پمپ کے قریب یہ واقعہ پیش ہے جنہ والا شہر اٹک پمپ کے قریب یہ واقعہ ہوا ہے آج کی تاریخ میں ناظرین اور بھی کافی سرے واقعات پیش آئے آج ون ون ٹو ٹو کے حوالے سے جو ہمیں ریپورٹس ملی ہیں ایک ایسا شخص بھی اپنے دوست کے گھار سویا ہوا تھا تو اس کو مطلب صبح جب مردہ حالت میں پایا گیا یہ بھی ایک واقعہ پیش آیا ہے اس طرح مزید اور واقعات ہیں جو کہ ایک کل میں آپ کو آنڈا آنے والی جو نئی ویڈیو اپنی اس پر اپ ڈیٹ دوں گا کال کا واقعہ ہے ناظرین ایک بھائی نے بھائی کے اوپر یعنی کہ چارہ پٹھے کاٹنے کاٹھے ہوئے یہ بھانا لنگرانا کا واقعہ ہے زلہ چنیوٹ میں بنتا ہے ناظرین وہ آپس میں بھائی لڑ پڑے ایک دوسرے کے اوپر چاکو کنجروں سے مطلب انہوں نے وار کیے اور اس نتیجے میں ایک بھائی جو ہے موقع پر ڈیت ہوگی اور دوسرا جو ہے وہ ہسپٹل پہنچ گیا والدین کے لیے قیامت قیامت سغرہ کا سین بن گیا اور اس گھار میں کورام اور دنیا کٹھی ہوگی اور بڑی مطلب خوف اور آس کہ یہ کوئی خون سفید ہو گیا اور بھائی بھائی کا دشمن اور بھائی کی جان لے گیا ناظرین یہ واقعہ میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا برحال جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ناؤں والا اور جڑا والا سٹی کا واقعہ ہے کہ ٹوٹل تیرہ افراد اس میں بکٹم ہیں اور یہ واقعہ ناظرین اس واقعے میں تقریباً میں نے آپ کو بتایا کہ تین بچے بھی ہیں ایک ہی فیملی کے چار افراد ہیں یعنی کہ روبینہ غلام عباس کی بیوی اور ان کے تین بچے بیٹے چودہ بارہ آٹھ سال عمرے یہ بھی اس حادثے میں شامل تھے برحال جانی نقصان کی اطلاع آپ تک نہیں آئی اور ناظرین یہ چار خواتین ہیں اس میں یعنی آسمان روبینہ آمنہ اور یاسمین چار خواتین ہیں اور باقی مرد میں نے آپ کو عمرے بھی بتائیں ناظرین یہ واقعات تو روز پیش آ رہے ہیں لیکن علمیہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمارے جو ڈرائیور حضرات ہیں یہ تھوڑا سا بے احتیاطی بھی کر لیتے ہیں آج ایک واقعہ ناظرین ہوا ہے موٹر وے کے اوپر موٹر وے کے قریب کہ جو ڈرائیور دو افراد یعنی وہ کلٹس گاڑی تھی اور دو افراد اس واقعے میں جاماک ہوئے یعنی ڈرائیور کو نیند آگئی ڈرائیور کی نیند کی وجہ سے ڈرائیور اور ایک اور ساپی تھا اس کا دو افراد اس گاڑی میں سفر کر رہے تھے اور دونوں افراد وہ موقع پر جاماک ہو جاتے تو یہ علمناک واقعہ بھی آج بھی کی قریب میں پیش آیا تو اس طرح میں بتا رہا ہوں کہ آج دقریبا فیصلہ باد کے حوالے سے گرد و نوا کے حوالے سے تحصیلوں کو بھی ڈال لیں دقریبا چار پانچ میجر حادثات ہوئے جن میں لوگوں کی جان بھی گئی ہے اور کچھ سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تانہ لنگرانہ بوانہ کے حوالے سے جی چھوٹ زلہ بنتا ہے ایک بھائی نے بھائی کی جان بھی لی لیکن اس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے اگلے ویلوگ میں رکھوں گا ناظرین جی افسوسناک واقعہ ہم نے آپ سے شیئر کیا آپ دیکھ رہے ہیں گوڈنس ٹیوی اور میں ہوں آپ کا ہوست جس سمدنی اجازت دیں اللہ حافظ